اسلام علیکم میں ہوں نعیم طیب بورا نیٹورک کے ساتھ اور اس پروگرام میں جو ٹیکنیکل اسسسٹنس ہے اس میں ہمارے ساتھ آمیر حسین شامل ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بورا نیٹورک اچھے شوز کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کس ٹاپک پر ہمیں پروگرامز کرنے چاہیے ہیں اس بارے میں آپ ہمیں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا ہمیں کمنٹ کیجئے گا تاکہ ہم اس ٹاپک سے اوپر ہمیں شوز کر سکیں آج ہم جس ٹاپک کے اوپر شوز کر رہے ہیں وہ ہے ومن انٹرپرنیورز انٹرپرنیورز کا سنکے یوزیول ہی ہمارے ذہن میں مردوں کا آتا ہے لیکن جو ہمارے آج گیسٹ ہیں وہ ان کی کامیابی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں ہم شروع کرتے ہیں ہمارے مہمانوں کے تعرف سے ہمارے جو پہلے مہمان ہیں اروہ سلیہ ان کا تعلق کوئیت سے ہے اور بیکنگ کی فیلی سے ان کا تعلق ہے اور بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے اپنے ایک منفرد انداز سے اپنی قولیٹی سے اپنے ایک نام بنایا ہے کوئیت کے اندر thank you very much Arvamin thank you so much Naim bhai thank you so much everyone who's watching me and thank you for having me ہم بات کرتے ہیں آپ سے اپنے دوسرے گیس کو ہم introduce کروا لیں ہمارے سے دوسری گیس ہیں ان کا تعلق بھی کوئیت سے ہی ہے سکینہ جوزر کھوان والا اور بہت یونیک اور بہت کریٹیف فیلی سے ان کا تعلق ہے اور یہ بناتی ہیں اینیمیٹڈ ویڈیوز جو کہ بہت زیادہ پیشنس والا کام ہے ہم پوچھیں گے ان سے کہ کس طرح اس فیلی میں آئے اور کیا سکوپ ہے اور کس طرح سے ہے thank you very much سکینہ بین for joining us thank you Naim bhai thank you basically I do stop motion stop motion ویڈیوز بناتے ہیں پہلے بہت لوگوں کو confusion ہوتا ہے اینیمیشن سے اور stop motion سے تو یہ دونوں الگ فیلد ہے stop motion actually ہے کیا کہ آپ اتنی ساری تصویریں لیتے ایک ساتھ اور پھر اس کو کمبائن کرتے اور پھر ایک اینیمیشن بناتے اور یہ جو ٹیکنیک ہے یہ بہت پرانی ٹیکنیک ہے کمپیوٹر اینیمیشن سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر ہم تھوڑا اپنے گیس کو پہلے انٹر کرنے شو کے اندر ہاں 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 ہمارے ساتھ جو ایک اور گیس ہیں وہ بھی کوئیس سے ہی تعلق ہے اور یوگا ٹرینر ہے basically وہ انٹر کرنے ہی ڈیو گا انٹرکٹر ہے سرٹیفائید لیول ون لیول ون لیول ون ہی ڈیفرن ٹرینز ڈیفرن ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے بھی انٹر بھی ڈیو 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 شکریہ 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 تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں ہو سکے گا نہیں کر سکیں گے رزیسٹنس ہوتی ہے دیکھ تو سیلو بلید اور یہ آپ نے کیسے شروع کیا اور یہ رزیسٹنس کو کیسے اورکم کر کے آپ آگے بڑھیں کل سمین آپ سے شروع کرتے ہیں پلیز دیکھیں جیسے جب میں نے شروع کیا تھا تب میں بھی 19 years sorry میری ہندی بات خراب ہے تو 19 years کو بھی I can't remember کہ اس کو ہندی میں کیا بلیں گے anyway sorry تو جب میں نے شروع کیا تھا تب I was 19 years old اور جب میں کر رہی تھی میں already کام کر رہی تھی corporate میں جہاں میں نے دو تین سال کام کیا ہوا تھا تو ایک یہ ہوتا ہی کہ ایک تو دو ترہ کی problems ہوتی as a woman when you are starting ایک ہوتی ہے شروع کرنا ہی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ you know whether you are able to start it with the support of everybody by we'll talk about support آگے جا کے تھوڑا اور بات کریں گے اس کے بارے میں لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ شروع کرنا ہی difficult ہوتا ہے اور second ہوتا ہے بالکل ہی الگ فیلد میں شروع کرنا اور بھی difficult ہوتا ہے something جو کسی نے کبھی سنا نہیں ہو کسی کو آپ جانتے نہیں ہو اس فیلد سے تو اس طرح کے فیلد میں جانا پھر وہ ایک another level کا struggle بڑھ جاتا ہے جیسے میں آفیس جاتی تھی for example تو around me میرے لوگ my friends my family ان کو یہ آئیڈیا تو تھا کہ ایک عورت جا سکتی ہے کام پہ بڑ آپ یہ بولو کہ مجھے فوٹوگرافر بننا ہے جس کے بارے میں کسی کو کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک another level کی struggle ہوتی ہے usually to start in a completely different field کہلیں زبردست ہے آہ عربہ بہن آپ بھی پلیز تھوڑا سا ایڈ کریں yes نہیں بھر میں وہی ایڈ کرنا چاہتی تھی جیسے کلسم بن نے کہا کہ ایک فیلڈ ہوتی ہے different فیلڈ ہوتی ہے totally جس میں آپ کو انٹریسٹ ہوتا ہے پر آپ کے آس پاس کے لوگوں کو اتنا اس کا کوئی نولیج ہوتا نہیں ہے تو جب میں نے ہاں پہ کوئیت میں start کیا تھا rolls and more تو اب کوئی کارٹی رولز نہیں بنا رہا تھا یا تب کوئی کیگز گھر سے ہوم بیکرز نہیں بنا رہا تو وہ فیلڈ میں آنا اور اس کو کرنا کیگز بنانا rolls بنانا audience کرنا تو وہ بھی ایک چیلنجنگ ایسی ہوتا ہے کہ آپ یہ فیلڈ میں جانا ہے پر آپ کو نولیج ہے پر آپ کے آس پاس کے لوگوں کو پتا نہیں کہ آپ کیسے کروگے یا دوسروں کو کیا چاہیے اس کی ریلیٹیڈ سو یہ جورنی بس ایسی مطلب کیسے کروگے پورا آپ کو پلان سی سٹارٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کیسے آپ کروگے مطلب ایٹمز ہوتا ہے کہ آپ کو پورا آپ کا پلان کرنا پتا ہے کہ دی میں آپ کو فائیو کےکس کر دیئے یا سکس کرنی تو آپ کو پورا ایک ایڈیا ایڈیا آپ کو ہی ہوتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے بات یہ کیا کرنا ہے یا وہ کیسے کر سکتی ہے اپنے آپ کو ہی پتا ہے ایڈیا ایڈیا ہوتا ہے جیسے نایم بھائیں بول رہے کہ ہمیں ہی پریزنٹ کرنا ہوتا ہے خود کو بات کرتا ہے کہ تمہاری فائمیلی میں کتنی عورتیں کام پر جاتی ہے وہ سب سے زیادہ ایمپورٹن ہوتا ہے جیسے میری فائمیلی میں ماشاءاللہ all the ladies are working سب لڑکیا کام کارتی خود کا کچھ بھی خود کا بزنس ہو یا کام کام کرتے ہو پت as standing alone you are facing alone کوئی دوسرا تمہارے support پر نہیں ہوتا کیونکہ تمہیں اس سمیں کیا کرنا ہے کیا ڈیسیشن لینا how you are going سپوٹ بھی مطلب فائمیلی سے ملنا کی بول لکھ آپ کرو کیونکہ میرے سیسٹر ان لاؤ زی انہوں نے یہ نہیں کیا ہے they are happy means you know like okay they are content with whatever they have but I because میں پونے سے ہو اور میں پہلے بھی job کیا تو مجھے ہمیشہ سے کچھ 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 سب سے I want to know how you guys must have how did you feel like you want to do what you are doing how do you get to that point that is also important that is the first thing let me start that yeah I'm a fitness freak from the beginning like from very very long time fitness freak who like I know that okay I want to do this for my healthy reason I don't want to grow fat or that is always there in my mind but this journey started exactly 2014 when I got sciatica issue sciatica is basically a nerve which connects to your back and back which compresses your back is exactly not know that this sciatica issue but with the consult of doctors and I was bedridden for four months can you believe to go to the bathroom also I had to support so it has reached to that limit then I was like no now I have to stop somewhere and have to start a new journey I was working for a very reputed bank in Kuwait so you are sitting for so many hours you know at least seven and half hours you are sitting and doing work no movement nothing so then I decided I have to quit this and have to do something my own 2014 I got a proposal from pro sports that I can join them and that was my beginning I was like that's what I was looking for in fitness level at least I can do something that I love and that's how my journey started and then I just kept on going on like then there was no stop somewhere like once you are done with the movement therapies one level one level two then yoga 200 hours still you need to learn more so that's how I started my journey and I just love it like I felt like this was my right decision of course that mentally thing that oh my god you're leaving a very big bank and coming to the pro sports this was like but again as I said earlier you are alone you are making your own decision and you know what you are doing you are facing this world and you are working in the world you know there were 15 guys and I was the only lady working there Sakina I thought you courageous of her and she kept doing it that's very good so yeah it was very inspiring thank you for sharing so how my journey started was you know I used to I always doing drawings and cutouts I think they always have a passion but it doesn't go Sakina we have a video so you have idea what you do after you can do if we can video please smile on everyone who watched the video can we play right let's continue let's the video is going so like first I was shocked drawing and creative like I have been having سکیٹھ بورکس اور چیز کا ملک ہے تو وہاں جا آپ کو کیا سیجا کہ کیسے ہوا کیسے بنایا ہے تو میں نے اس کے لئے کیسے بنایا ہے اسی طرح میں نے اس کیا سیجا کہ کیسے بنایا ہے اس نے اس کے لئے کیسے بنایا ہے باقی چیز روزا پر جائے ہیں یہ یہ ہاں ہے کہ کیسے میں نے یہ بنایا ہے تو میرا سب ویڈیوز موسیٰی فون سے میں کلک کرتی ہوں فوتوز ایسا کوئی گیجٹ نہیں ہے جو میں پرسنلی یوز کرتی ہوں اس جس می فون اید فوتوز اور پھر اس کو کمبائن کر کے یہ ویڈیو بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں میں نے کیسے یہ ویڈیو بنایا ہے لیکن میں موونگ سلوالی سلوالی اور تکیگ فوتوز تو جو 30 سیکنڈ کا ویڈیو آپ جو دیکھتے ہیں ہے اس میں at least 400 to 500 photos ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی پیشنس والا کام ہے it's like you have to sit for hours and do this video تو اس میں animation like computer سے کچھ بھی نہیں ہے it's all photos اور آپ دیکھ رہے ہو یہ جو میں نے effect دیا ہے جیسے کہ وہ bird اوپر آرہا ہے so i'm lifting the bird to give that effect اور یہ 30 second کی جو ویڈیو ہے وہ کتنے گھنڈوں میں بندی ہے اس کا پورا ایک process ہے اچھلی ایسی ایک دن میں بن جاتا ہے اس کا ایک پورا process ہوتا ہے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ i get an idea vichar آتا ہے کہ کیا کس پہ ویڈیو بنانا ہے آپ دیکھو یہ اس کا last جیسے یہ یہ full photos combined ہے یہ اوپر جو جا رہا ہے میں نے اس کو لفٹ کیا تھا bird کو مطلب یہ بیسیکلی پیشنٹ بھی بہت چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا نا آپ لوگ اگر آپ تھوڑا سا یہ اگر ہم بتائیں کہ جس طرح انہوں نے مجھے بتایا کلسم میں نے آپ لوگ اپنے جو کام آپ کر رہے ہیں ہاو ٹو آئیڈنٹی فائی اور ٹارگٹ کسٹمرز کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں آپ کو یہ ٹارگٹ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کا کسٹمر کون ہے اس کا آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تھوڑا آپ اس کے پر صحیح سے روشن ڈالیں گی ہاں تو جیسے ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے میں نے جب پرس ٹائم میں آپ کو بتا رہی تھی میں کام کرنا شروع 19 میں کیا تھا اور I was 22 years old جب میں نے فوٹوگرپی 22 years old when I took up فوٹوگرپی اس کے پہلے میں نے کبھی لائف میں کیمرہ بھی نہیں پکڑا تھا وہ سستے والا کوڈاک بھی نہیں پکڑا تھا کبھی because we are a family جن کو فوٹوگرپی پسند نہیں ہم لوگ کبھی زیادہ فوٹو نہیں لیتے ہیں یا پھر تو میں نے جب تک I was 22, 23 میں نے پرس ٹائم اپنی لائف میں کیمرہ پکڑا تھا جب میں نے but the thing is the first time I started وہ ایک ہوتا ہے نا once you hold something and you know it's special وہ والا تھا so once I started taking photos of food which when شاید میں نے آپ کے ساتھ شہر نہیں کیے but that would have been inspiring I guess بہت ہی گھٹیا فوٹو لیے کچھ سالوں تک but the thing is I was always targeted of where I want to reach مجھے کس طرح کے فوٹو لینے وہ مجھے پہلے سے پتا تھا اور مجھے پتا نہیں تھا کہ وہاں پہنچنے کیسے ہے but at least I knew that I wanted to reach there تو from being from never کبھی ایک کیمرہ نہ پکڑتے ہوئے پھر دو سال لگے یہ کرتے ہوئے سف کیمرہ کا مطلب so that took me a while so what happens is جیسے جتنا میرا لamba process ہوا لان کرنے کا it also gave me more time to analyse کہ کیا ہوتا ہے دوسری لوگ کیا کر رہے ہیں market میں کون ہے کس طرح کی چیزیں نہیں ہیں already market میں for me سپسیلی جب میں photography food میں جب جا رہی تھی تو میں نے بہت سارے لوگ دھونڈنے کی کوشش کی جن سے میں سیکھ سکھوں you know photography لیکن کوئی تھائی نہیں کوئیت میں تو خیر اس ٹائم پہ middle east میں زیادہ food بیست photographers نہیں تے ابھی جیسے یہ region میں fashion یا fashion photography یا generalized photography بھی i'm talking about 8 years ago so بہت اس کا demand fashion industry میں put out but as a niche کوئی بھی food نہیں کر رہا تھا you know nobody was concentrating on food as a niche market and once I knew that I was sure کہ مجھے اس پہ ہی آگے جانا ہے not knowing whether it would be the right thing but you have an instinct I guess instinctive decision تھا کہ مجھے اس پہ concentrate کر آگے also I would like to point out something important کہ مجھے کرنا تھا مجھے دو سال پہلے پہلے چل گیا تھا لیکن میں پھر بھی میرا job دو سال تک کرتی رہی and I kept doing food photography on my side I think people get a bit too ambitious they want to leave everything and start working and obviously everybody has a different journey but if you are already working and you have passions I think you should give it some time I was able to reach people I asked what people are doing so you know it not like you have to jump in the what is my surname so what word I know anyway yeah Arwa also probably could tell us how she yes because of you I relate to food basically my customers کسی کو تارگیٹ کرنا ہے آپ پوری آپ کی بس آپ کو آنا چاہیے کہ آپ کیسے کرتے آپ کو پتہنے چاہیے وہ آپ کے پروڈکٹ میں بھی یا جو چیز آپ کرتے ہو یا کوئی چیز آپ بناتے ہو تو وہ آپ کے اندر ہونے چاہیے کہ وہ یونیکنیس کیا ہے یا وہ وہ سپیشل کیا ہے کچھ تو ایک ڈیفرنس کیک ہر جگہ ملے گی آپ کو کوئی روز ہر جگہ پر اگر آپ بنا رہے تو اس میں آپ کا سپیشل کیا ہے کوئی ڈیفرن فلیور ہوتا ہے کہ ہر کیسے فلیور ہوتا ہے ہاں کوئی بھی اگر یہ یوگا سکھا رہے بین تو انکہ بھی ایسا انکہ ٹھیکنیک انکہ مطلب ویریations انکہ سکھانے کا طریقہ وہ وہ بھی دیفرن ہوگا انکہ انکہ بہت سارے ڈیفرن ہوگی بہت ہی مست سیمی ڈیفرن اور ڈیفرن ایسی ہی ڈیفرن کچھے بہت بہت ڈیفرن ڈیفرن جی ڈیفرن ڈیفرن بس یہ ہی میرا ہے یہ جو ہوتا ہے کہ what I said Arwa I totally agree that everybody that one strength جو آپ کو use کرنے ہوتی ہے over and over and build on that strength لیکن ایک جو professionalism and I think especially ہم جو we start from nowhere جو slowly جس آپ کمپنی میں کام کرتے ہو یا آپ ایک professional آپ کو سکھایا جاتا ہے آپ کو اس طرح سے reports بنانی ہے اس طرح سے emails کو respawn کرنا ہے اس طرح سے logo کو respawn کرنا ہے but یہ ہوتا ہے کہ when you're learning yourself تو یہ آپ کو professionalism maintain کرنا بہت ہی important ہے کہ تو ہی وہ آپ خاص واپس آتے ہیں جیسے Arwa bin جیسے جیسے تو you know it has to be a certain consistency and quality Sakina when she makes her animation every time inspire people apart from just training them to keep doing so those are the things that you know make you stand out i guess and that you have to you know know when i was not perfect because i was not perfect i was not perfect i did not hold it back but everyday perfection everyday you inspire you you have to to some flavors but you have to have idea what you are going to do and how you are going to do not that you have seen video and said let me start do of course you take this journey right from fitness photography or any field your base that should be it of course gradually it happens slowly you start and grow every day every time with every cake i'm growing and i'm learning with my own cakes i'm learning actually food is something like that not just body community but in community food is something that is the best thing work up last last i can exactly tell you that this quarantine period i got messages and everything that we want to do this but the moment you tell them let's go we are busy we are doing this like health immediately when you love food so much fitness is so much people i'm not saying everybody there were so many ladies also like when i started for free classes for free classes there were 18 to 20 ladies who joined them of course there was some reason they could not join that class or whatever it was but when we give first priority to food why we give first priority always to food food with health health is so important you know it goes together balance yeah right balance if you ready Friday program will make what food but that whole one week if you asked if you a plan you made so why not it that's what my question is if you like food even I love food I am a foodie person so health is to health especially this time mental stress increased so know that everybody is going through this period that everybody is working from home to mental health physical health important like really request please keep attention it is also important in our community though we are very motivated like healthy food we get a lot of motivation how to eat food every step we growing everyday as a community also about fitness about food work whatever it is completely agree with me I have visited them and I was surprised that you a lot of things you didn't know what is Instagram Instagram able to get Instagram but the point of that is not because of anything that like I like to show that is not because of I also want to bring up a very completely different topic to this and I think I was one of the few in my whole family to work me it was lucky it was lucky me but it could have been anyone else either because my family is highly talented including my sister but what I was getting at when we try to motivate any other girls and are looking for spoon feeding but I tell them that if you want to do they do this this you know and that's when they will come to me as that you are very lucky that are so the problem with women in in general is that we will give credit to my amazing husband which to be honest it is true but your husband doesn't tell you or anybody will not constantly be telling you that we women need to assure that forget we ourselves but other women will always tell you you are successful because you are good responsibilities come instead of telling giving you the credit and that is one of the reasons you will see less women entrepreneurs because we are being portrayed as secondary to the idea of to family support everyone should make your husband's life he won't be able to concentrate at work that that is vice versa you don't have to give credit to everybody else than yourself and giving yourself credit doesn't mean that other people were not important in your journey they were they will always be a part of it so yeah i see that especially community of why they can't do certain things versus why they want to do it and i think that's the biggest difference an entrepreneur has versus someone who's you know just living and then there are two things again sorry i'm taking more time but i am very respectful of people who don't want to be an entrepreneur you should be content in your life that is very important but then you have these people who will tell you that but they don't want to put into work so that is definitely one of the things i would encourage the girls in our community you have to get out of your comfort zone you have to work harder you can't be like oh my husband makes enough money and i'm happy with my life you want to do something you have to cross barriers you have to work harder so you can't give credit to everybody else it is you yourself first to do it basically yeah in this thing i would just like to add kulsumbin that when you're saying about you know these youngsters i come across to them like i take baking classes with home science center safety home science center okay so many young girls come here and you know they want to learn they want to learn cake they want to learn everything in baking because i mean they are so passionate about it and they are not only taking baking classes so many different types of classes you cannot even imagine there is like craft and art there is no limit limit there is no good classes and then we come to know how much you know they are interested what kind of field they want to get in and everything and now i have been seeing at least i have been seeing at least i have seen that in my community especially you know like we are motivated everyday to choose something do something i mean invest your time in something at least at least i have noticed in my family that in my family that in my family that girls say that if anything is good then you will target anything you will like anything you will feel good to engage in painting anything it is not supposed to be that you are creative but something you are writing a blog or you are doing something you have to just invest your time and that is what i think now girls are doing they are understanding of course this is a bit more slow and it will be faster inshallah but they are doing they are learning now as many girls have come to my classes they all are very enthusiastic they have to do something they want to do even if they are getting married they are like we have to do this we have to do this let me tell you it is good you know this is good but what we need here is they need to push to push little more so the progress they can continue that you know continue exactly you should not stop that is what i even tell them you should not stop if you are learning baking they will tell me that this is not going to be we will not be able to stop at least everyday you have to try to do anything whatever you are doing but you have to be consistent you know you cannot stop at one point saying that this is not happening your passion is not happening it is not going to be a random trend you need to follow that you should have to follow Yes as Kulthum just said that I love photography so lets go and jump into that give some time to yourself that are you really interested in yes yes find your own goals موسیقی اس لئے مجھے مجھے کہ مجھے شکریہ اگراما اس لئے مجھے شکریہ کیونی اس لئے کیونی چیز میں ان کو ہمیشہ یا ممی پپا کی یا ہزبین کی یا کسی کی پرمیشن کیوں چاہیے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے so first come out from that zone that I need to take my permission کہاں سے ہوتا یہ پرمیشن first تم ہیتنا خود کو strong بنا that yes I want to do it that's it I would like to say something when it comes to permissions I think the problem is in the words I think mutual respect having something with your husband where you know you both can but I'll give you some personal examples from around me I've had friends who started off believing that they couldn't do something because of you know their husbands or they were already opinionated that they didn't want to do 10 years down the line their husbands changed their mind and now they were like okay it's okay if you want to do something and by that time the woman didn't want to do anything so I'm just trying to give you an example that everybody all of us are on a learning curve you know it's sometimes you can't blame the man you can't blame anybody everybody my parents for them it was a big step forward to let me do something because they have not seen it I can't blame them what they have seen they have not seen another successful woman work day in day out with a family with everything and doing million other things you know so to convince people that is an added bonus sorry an added work that a woman today have you know to convince same thing and a woman wants to do the same thing there is a big difference you are already convinced a man can do it but for a woman she needs to convince that I can do it but why can I add here if I want to do something they come and ask you that look I'm trying can I do this is it something like this it's a process I agree with what you're saying no no I'm just what I'm trying to say what is that we need to be strong that's what I'm trying to say let you go be step you know don't always like don't have your own opinion I'm sure you're saying yes everybody don't have their own opinion I have shown that once you decide whether you're a man or woman once you decide you want to do something everything falls in place for you but the problem is that you can decide Sakina I don't have to listen to the show I don't have to listen Sakina I don't have to listen Just come back with me you can tell him subscribe to you because it's very big name Sakina Sakina the most of you Sakina I don't have to listen Sakina 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 when he says our audio Sakina you know that's you know you know connectivity issue you know Kulzomeen tell me یہ مجھے بتائیں کہ آپ جاہرے کارپوریٹ ورل کے ساتھ کام کر رہی ہیں بہت جاہرے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں وہ لوگ کتنی پرفیکشن اور کس طرح ستاکی جو ہمارے سننے والے ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو کتنی پرفیکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کی جو کام ہے اس کے اندر کتنی پرفیکشن آپ کو چاہیی ہوتی ہے کتنی کمیٹمنٹ چاہیی ہوتی ہے تھوڑا ساسکا بتائیں پلیز سکینا میں آپ کا آواز آرہی ہے میری آپ سکینا آئی ہے can you hear me i am having some network problem here yes yes speaking here سکینا میں آپ کو زیک کینگ والا تھوڑا بتائیں ہمارے ویورٹ کو کیا ایکسپیرینس تھا wait i can't hear you guys تھوڑا network problem ہو رہا ہے چلے ہم کلسمان آپ پلیز اگر میرے سوال کا کنٹینو کریں خیر so photography میں یہ ہوتا ہے کہ you are basically generally جو میرا کام رہتا ہے وہ restaurants کے ساتھ رہتا ہے on day to day basis پھر اگر editorial ہوتا ہے تو پھر وہ magazine یا cookbook وغیرہ ہوتی ہے تو جیسے اور جب میں ایک شوٹ پہ جاتی ہوں تو before the shoot جیسے ایک شوٹ ایک دن کا ہوتا ہے جیسے but the planning of that shoot at least ایک ہفتے تک تو چلتا ہے اس کا planning کے آپ کو کس طرح کے فوتوز چاہیے اس کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے کس طرح کا format ہے کس طرح کے colors ہے کہاں پہ use کرنا ہے اس کے ساتھ سے اس کو shoot کرنا ہوتا ہے جیسے اگر ایک banner ہے یا is it an advertisement یا 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 جیسے ڈیلیور کرنا ہے ڈیلیور کرنا ہے جیسے ڈیلیور کرنا ہے اور جیسے ڈیلیور کرنا ہے 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 یا what she's looking for, they are US based so yeah it was a high point for me especially I think this was around five years ago I'm not very sure it was five years ago yeah I think so who's one who's stepping stone which also helps you kind of have confidence in your work یہ ہے کہ if you're 10 or 20 regularly on international photographers کے ساتھ if they think that I am capable of creating فورغراف which can be on her book تو ایک وہ ایک it was a milestone for me and really ایک وہ ایک confidence آتا ہے کہ میرا کام کس level کا ہے I think to assess کرنے کے لئے بھی it was really helpful so yeah چلیں سبت اس ہے Alifia bin آپ جس طرح سے COVID کے اندر لیکھ رہی ہیں تو آپ کیا لگ رہا ہے پہلے لوگوں کا رسپونس تاورڈز فٹنس اور ابھی COVID کے بعد کتنا فرق آیا ہے کessa�이 ایر ایک ایک ہے نہیں نہیں میں کو لفتا ہے کہ کوبیٹ کے کا راند لیکھ سب بولتےetas کہ ہمassing vorher خلالat کatra تاوتیوڈ 생ید یا کچھ بھی کچھ بھی they are doing that I'm really happy glad that at least we are moving but you know that that thing has to be serious یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ تم ابھی سٹارٹ کرو چلو پووید ہو گیا تین چار مہینے کے لیے ورکاوٹ ہو گیا اور اس کے بعد سٹاپ کر لو the important is keep this journey on جہاں پہ health بہت امپورٹن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری what you say diseases ہو رہے ہیں like corona this is something very new everybody knows about this but اس سے پہلے گر آپ دیکھو گے تو cancer کا رہیشو کتنا زیادہ بڑھ گیا کتنی ساری بیماریاں ہو گئی ہیں جہاں پہ health بہت زیادہ امپورٹن ہے جتنا food important ہے ہماری life to need health بھی امپورٹن ہے اگر تمہاری health بھی امپورٹن ہے کہ you know you will have diabetes high blood pressure so many things are there جو line up ہے اس کے قرارن آپ کا food آپ سے چھوٹ جائے گا تو at least that taste that food اگر آپ کے لیے اتنا امپورٹن ہے so health بھی اتنا امپورٹن ہے just that's what my concern is keep this two together اگر یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے you will enjoy your life سکینہ بن آپ کو آواز آری ہماری سکینہ بن can you hear us connectivity کا issue ہے اور وہ اب آپ بتائیں جیسے ہماری بات ہوئی نا کہ ہم کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو اس کی quality ہونا ضروری ہے چاہے وہ food کا ہو چاہے گلسم میں جس طرح سے photography کرتے ہیں اس کے اندر quality ہو آپ جو جس طرح سے presentation ہے آپ کی آپ کا taste ہے وہ کس طرح سے آپ satisfy کرتے ہیں اپنے customers کو تاکہ وہ effectively آپ کی growth کے اندر آپ کو فائدہ ہو مجھے کوئی کسٹومر آرڈر کرتا ہے کوئی مجھے ان کی ریکوائیمنٹ بتاتا ہے تو وہ ریکوائیمنٹ کے ساتھ ہی مطلب میرے مائنڈ میں ڈیزائنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ میں یہ کیسے کرنے والی ہو یہ کیسے کرنے والی ہوں اس کو میں کیسے بنانے والی اس کا flavor مطلب 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 میری کسٹومائزیشن اب کسٹومر کی چوئیس بھی ہوتی ہے انہیں میں suggest کرتی ہوں جب ان کی ریکوائیمنٹ جو ہوتی کہ آپ ایسے کر سکتے ہو یا بہت ہوتے جو کونشیز بھی ہوتے ہلتھ کونشیز کونشیز کبھی چیز میری پلاننگ ہوتی جب مجھے ایک بھی کیک ہو یا میرے پاس سات کیک ہو یا ٹین کی ہو مجھے جو بھی کر ہوتی ہوتی کہ یہ کچھ اگر ہے تو میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرتی ہوں کہ میں یہ بھی کیک بنا رہی ہوں یا دوسرا بھی کی بنا رہی یا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میں سات بھر سے بناتی ہو مطلب وہ پورا سب جو بھی بنایا ہو ہے اس کو بھر بناتی ہو تو جب تک مجھے سات فیل نہیں ہوتا تب تک میں اس فنیش نہیں بولتی کہ یہ فنیش ہو گیا بہت چھوٹی چیز ہے کیا ہوتا ہے آپ کو لے کر جس طرح سے آپ جو بیلنس ہے گھر کے اندر آپ پروفیشنل جاب کا ہے اس کے اندر آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں بیلنس نہیں بھائی کیسے ہوتا ہے کہ family support جیسے میرا تو میں بولو میں ٹائمز پوری رات بھی کام کرتی ہوں like all ہمیں لنچ ہوں رہا ہے ہمارا 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 ہمارے لنچ نہیں مل رہا ہے ہمارے بچی سے لے مرے ہزبین میرے مادر ان لاؤ ہر کوئی وہ اتنا support کرتے تو یہ پورا process جو ایک understanding پہ ہوتا ہے کہ جیسے کر رہے ہو جیسے چل رہے تو بر ایسے نہیں اگر آپ balance کر رہے تو آپ کی planning کے حساب سے کر نی ہے اگر آپ plan کر کہ مجھے اتنا time کام ہے تو آپ کو پورا سکیجول آپ کو پلان ہو چھے کہ میں اتنا ڈیس دے سکتی سکتی اتنا ڈیس سکتی it's all about planning basically you know you need to know what v d to say that that you need to be strong mentally physically everything if you are strong you can do anything like see 12 hours working is not a big thing agar aadmi 12 hours work kar sektetai though why you can't do it and if you are working 12 hours so that means that you are a strong lady you can do everything so 12 hours working ke andar بھی agar aap apna poora house management sab ke pas bache hain sab ki families we are we we are a joint family like a bori community baht easy ke joint family me brother-in-law mother-in-law سب ساتھ میں رہے ہیں so we are united اگر ہم اپنی unity strong ہوتی اپنی mother-in-law کی father-in-law کی brother-in-law کی so this is something strong thing ہمارے bonds اتنے strong ہوتے that we don't have to think all this so when you are taking a step for ahead you know that okay this is my start and I know I can do it yeah this support exactly and if you have been in this supporting I would like to mention I remember that I used to take a break and I used to rest and my mother-in-law I always request that you please do it whatever I will complete but by the time I am taking a break so I clean my kitchen and you know the food quickly that I don't me because I can't do it so it is a little support it is so good that it motivates you so not much have to that it is not about money it's not about that it's about ہجائے جوارک جوار ہے سوiskوڑی اگر ہم میں اتنا پاشن ہے ہماری مدرiejہ میں اتنا پاشن ہے معiefلار ہماری ہماری مدرلہ کی vog合でしょう نشیل میں بتريدو فق mantفول ل команде ہماری مدنم پهوڑきます لابن خوالے کیم اوپنا کشان شکر ہے کم سکتنے ٹ is yes ی اگر آپ کو بول دے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ساتیشفیکشن فیل ہوتا ہے کہ ہاں ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں وہ پراؤد فیل کر رہے ہیں ملکہ support in all manners is very important right from moral support to physical support to mental support every kind of support یہ پورے جرنی میں ہی آپ کو everyday life میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے وہ motivation آپ کو چاہیے ہر چیز کے لیے motivation چاہیے آپ کو کر سمین آپ بھی جسرہ کی ڈیمانڈنگ فیلڈ میں اور آپ میخواہد آپ نے ساری چیزیں اکیلے ہی انڈل کرتی ہیں سارے کام کتنا تافر آپ کے لیے بھی ایک دو سال سے سکینہ جو یہاں پہ ہے وہ بھی میرے ساتھ کام کر رہی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ پہ آتی ہے so we she's also an animator and she's also a food stylist so that's one thing but i would add one more thing that i think we are not just we are not just trying to be an entrepreneur you also and this is something that is self-inflicted this is not something forget the external pressures we put this pressure on ourselves to be extremely good mother to be extremely good house uh uh wife we put this pressure that we want to be uh you want to be social you want to have friends so these are like self-inflicted pressures on women that i think one of the things that helps me personally to balance my life is that i have decided if you want to be amazing at all of them i don't think that's possible i'm not saying that you have to give up all of it but there's a priority list there's a priority list my kids okay this kind of things i want to do with my kids is my priority also working for me is a priority also working for me is a priority then maybe socializing is not a priority for me so there are those kind of you have choices that you have choices that you have choices that you have choices that strong choices and difficult choices that you have to make especially when you're starting off your career one of the reasons they don't want to work so hard probably is that oh for friends for at least i would say for three four years when i was working when i started my photography career i literally had zero social life because uh while i was in corporate i was only i had the weekends to work and get my work done start writing start doing whatever that i was doing so for four years that is the compromise you have to kind of um along with forming a successful career but anyway successful is a relative word and then if you have a family especially as i like i said we women put so much pressure on ourselves the whole day you are gonna feel upset i just put my work pressure on my kids that's a guilt that mothers always carry you know so to excel in all those things it's very important that you decide what you want to do uh have a clear vision of what is important to you and what is not and yes it does get easier like uh after eight years of my field i think my life is much more balanced and where i can do much more things than i did like five years ago but you have to give it time it is like dhog right hard work for any success uh you have to give it yeah hard work is like we are working two place home and work yeah so this is a place so we have to dedicate ourselves in both the places or how perfect i have this big issue where people complain to me that i don't stay in touch that's because i have i feel that i'm overwhelmed with the amount of things that i do so then that is one of the things that i'll keep my phone away you know every day i do my instagram thing or whatever and then my phone is away so because being on social media is another pressure you're always expected to answer people or reply to people or so if you don't reply you are rude you are rude and really people need to understand that this is also important but you need to give time to us you know when they ask questions they want immediate answer if you don't give them they keep our question mark you know question mark question mark it's like give me some time you know i need to think i need to know what is your problem exactly if you don't have to know what is your problem so you don't have to know what is your problem what should i do how do i supposed to know that like i'm not a doctor here i need the little more details so details ke liye i need that time to think that okay now i have half an hour so i can message him now and message her now so i know all the details so here's the social media ka pressure itna zyada ho jata in our life mein i feel like now three places we are working home work and social media to change location but i think now it's fine king is one of the biggest stop motion artist or he's an international celebrity and so i have said he came in Kuwait so i just wanted to share his work with them and stuff so yeah that was a video for with zang king actually the problem uh i think we as bhora women's we have different kind of struggle for example i have seen international stop motion artists even they have their own um you know کیونکہ یہ جو کام ہوتا ہے اس میں دستوربنس نہیں ہو سکتا جس میں اگر تھوڑا بھی اگر کوئی آگے آروم کے اندر تو اس کا شیڈو آ جائے گا so the things will change and then i have to start all over again تو اس کے لئے بہت پیس چاہیے جب نایم تیب جی نے جو بولا کہ how i do with so much patience oh no oh no yeah we were so interested to know سکینہ کیونکہ سکینہ نہیں ہے پر being her sister i think i'll add few things about her you know as long as she doesn't join even this zach king i think she didn't mention she's too modest when she had showed her work to him he was so impressed like especially like i said about padma lakshmi and those things in initial years as a creative or especially creative field میں آپ آپ نے ہی گھر سے آپ نے ہی چھوٹے سے mind سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کیا سوچ رہے ہیں وہ کبھی کبھی آپ کے لئے بہت important ہو جاتا ہے جیسے میں نے جب photography جب میں نے professionally نہیں لیکن جب as a blogger جب میں کر رہی تھی تو real time میرے پاس کچھ idea نہیں تھا کہ میرا level کیا ہے whether i'm good whether people are just you know so to get those confirmation from someone who's very good in that field is a very big deal so just Zach King for Sakheena when he said i remember she was so happy you know your work is really good and for a big artist like that to say something that gives you a push you know that okay so i think one who's already experienced in that field yeah one thing i would recommend people who are like watching especially women is if آپ کا جو بھی field ہے چاہے photography ہو animation ہو fitness or baking try to find inspirational women چاہے وہ بورا ہو نہ ہو you know find them and try to learn from them ان کا ہر انداز ایک سیخنے کا ہوتا ہے ان کے ہر انداز ہے i have learned whatever i have learned not having a background in photography not ever owning a camera not having anyone in the family is by finding other inspiring people and learning from them دس لوگوں کو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا اس میں سے ایک جن شاید جواب دے گا اور کبھی کبھی دس ہی نہیں دیتے but you can't take that to your heart you have to keep pushing yourself to get that information آپ کو کوئی spoon fit تو نہیں کرے گا کہ یہ ایسے ہوتا اس کو ایسے کرنا ہے تو you have to make your own you have to reach out to people find inspirational women مجھے جو لوگ message کرتے ہیں i try my best to respond but my only concern i think i mentioned earlier is also is that people don't want to really put in the work they just want you to tell how do i do this that's not how you approach someone you have to ask کہ مجھے یہ آتا ہے مجھے یہ یہ سیکھنا ہے how do i go about it مجھے یہ specific problem ہے how do i go about it don't come to me like مجھے photography سکھا دو آپ کی طرح so that doesn't it doesn't work like that you know so that's a common thing that i get especially from our community ہم جسر باعت کارتے ہیں کہ بسکری capture کر 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 To your time.. Really times is so much so thats what you don't want to touch your phone you just give up your phone However Alaph Yavin the question is that when you are doing this how important you use social media to use your job See social media is the main avenue to market ourselves مواجبت سے انطلاب ہوں اگر آپ کو انگرام کرتے ہیں اگر آپ کو انگرام کیجئے آپ단ے میں مرینے پر رکھیانے وہ آپ کو اپنے پر میں کے لئے آپ کو زیادہ دیکھنے پیچھ نمیید تاہل سوٹ انگرامی حدود انگرامی ہے لیکن امارا خود کا اجتے ہیں انگرامی مجھے ذکیام ہمارے بھی جو سےید ہیں، مجھے گیا ہے کہ انسیگرام ٹھیک ہے کہ انسیگرام پر جو ہے کوئی سے کافی کرتا ہے اس کو ایک اگلا ، آجا ہے کہ انسیگرام پر کوئی ہے ان چلو ، ان پر صالتے ہیں ، اے انسیگرام انسیجرام پرية کیا کہتا ہے اید ، اید چلو در ملک جو میں باستوار کرنے کے اینچے ہیں ہر چیز امپورٹن ہے سفر صلی میڈیا ہے ہمیں ایسیگرام پہ مجھے ایک پوٹو پوست کیا فوٹ کے بارے اس فوٹ کے بارے جس لیسے ایک پوٹو کیا ہے افراد بیٹیوار ہوا فوٹ کمیں تقلالی اکیم چاہتہا ہے جو کمیڈیا ہے یہ کہ ہر چیز کا ایک لیمیت ہوتا ہے اگر ایسیر میں سوشل میڈیا ہوتا ہے مجھے تقلالی ایک سوشل میڈیا ہے کر کے اس سوشال میڈیا کو استعمال کرنا آیج کے زمانے کیونکہ یہ مسیحہ کو گو ہوگا ان یگ انٹرپنیور کون کے جو کام تو کر رہی ہیں لیکن وہ کی وجہیں نہیں ہوسکی کی ہے تو کتنا امپورتن ہے اس سوشال میڈیا کو یوز کرنا پوسیٹیبلی کل سمین آپ کے ساتھ بڑے فالوہرز ہیں کل سمین آپ please یہ ہے گرامی کل سمین اپر می سمینئر کیا ہے کل سمین گھر اپر صورت حالہ پر سانتا ہے جیسے um I would say that first of all you can't build a social media it's just an extension of your work جو میں سب کو کہتی ہوں social media آپ کا کام نہیں ہے social media آپ کا کام کا extension ہے of course unless you are a social media influencer itself میرے لیے جیسے ہے تو it is an extension of my work اگر میرا کام اچھا نہیں ہوگا تو nobody is going to follow me on social media but there are few things now this can be an entirely completely different conversation since social media آپ نے بولا ہے تو لیکن social media جو ہے any technology چاہے وہ کوئی بھی technology ہو وہ شروع میں addictive ہوتی ہی ہوتی ہے جب tv there was a time when we were kids we used to be addicted to tv آج اس ارہ میں ہم فون سے زیادہ ہوتے تو initially every technology you will there is a tendency to get you know very attached to it so it is not something new but what we should be kind of concentrating it جیسے نایم بھائی نے بھی بولا کہ اس کو positively آپ کا کریئر انریچ کرنے میں کیسے use کرنا ہے instead of you know we all are guilty of it you know just browsing all day just say as a content creator i make sure that i specify کہ i don't spend my entire day just browsing content you have to create content چاہے وہ content creation آپ social media پہ کر رہے ہو یا آپ actual میں کچھ بنا رہے ہو یا آپ actual میں کوئی کچھ لے رہے ہو because بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ my biggest takeaway from social media someone who's been on it for like 10 years now اس کے آپ content creation میں زہادہ آپ کا effort ڈالو جیسے اگر آپ technology آپ example لے کوئی بھی technology instead of being the consumer of the technology become the person who built the technology تو آپ کتنا پیسا بنا لیا ہوتا if you were like the people who made instagram and people who made this we are the consumer so in the same way if you look at instagram instead of being the person who's always looking at everything become the so for me as a professionally i treat my instagram as a portfolio but recent months when work was a bit slower i refocused my energies on teaching a bit online so while i'm teaching online about photography because i know there's a lot of interest because now it's a niche market i try not to instead of spending time content create i try to engage with my followers and then you have to where you have to disconnect also of course some days i'm totally guilty of not being able to disconnect but that should be the effort that's where you have to really work keep working towards basically yes even i believe in this social media is a very nice medium also motivation appreciation inspiration but of course it's an extension of my career exactly it plays a very important role a very major role because is a time that you can use social media it's more than can use the medium you benefit but پر اگر آپ ایسے ہی کر رہو کہ میں 10 فوٹو ایک چیز کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا پوست کر رہا ہوں تو آپ بولو کہ یہ کیا ہے یہ میرے کو یہی فید دکھتے ہیں تو آپ you know you will try to you know unfollow or something so ہمیشہ یہی کہ آپ کا medium اور آپ کی content وہ کتنا اچھا ہے اور آپ کتنا انٹیکٹ کر رہے ہو آپ اپنے product سے کسی کو تو وہ سب matter کرتا ہے جب آپ social media use کرتے ہو ہمیشہ یہی ہے کسی اور سے پوچھ لے مجھے توڑا سوچنا پڑے گا ہمیں ہی وقت ہمیں کیا سننا چاہتے ہیں کوئی اسے سرگل کیوں جو آپ کو یاد رہی ہو کہ یہ بڑا مشکل ٹائم تھا یہاں سے میں کیسے نکلوں اور پھر آپ نکل گئی وہاں سے اور ایسا مومنٹ کی جب آپ کو بڑا پراؤڈ فیل ہوا کہ یہ میری زندگی بہترین یاد ہے میری چلو سب سے پہلے بہترین سے بات کرتے ہیں let's start with the good thing you know like the good thing was میرا 200 آز جو میرا یوگا تھا that was the biggest achievement I can say till now 200 آز خود کو تو صرف یوگا کے لیے dedicate کرا ہے that means 30 days of your life that you are giving yourself to that to learn yoga that what is yoga sabko pata hai yoga hai but what it is exactly sabko agar lagega toh breathing hooga ya suriye namaskar hooga kya hooga yoga you know but to learn from the beginning like from that one movement then anatomy then how the movement works then what happens that 200 hours when i achieve that and i came like when i was proud to get that certificate because it's not easy not everybody gets that 200 hour certificate and i was really blessed that ki boh log joo kashmir mei sikhate they were in koweit that time and like you know that whole thing happened like as if it's only for you you know that movie ka scene that perfect that okay you choose this and this happens or i was lucky that kya muje 10-15 logo mein se muje choos kiya on logo ne to learn this 200 hours so that was my biggest achievement till now when i got this sciatica think and that was my that period just put me really really down to come out from that was really mentally or physically strong that finally i had to break that wall that no i want to come out from this because imagine that you are on a wheelchair where you know that you are a fit person you are working out properly you are going for a walk you are doing everything properly and suddenly you are on a wheelchair you know your life is just like broken it's like it was like that moment for me so i had to and then i left my job also because of that so that was my lowest part here so i think mainly a high point or low point i don't know whether i'm optimistic person or pessimistic person but i think it's a very funny thing when i just left my corporate job in a very confident way that i wanted to do photography at the time i was pregnant so my boss at the time he didn't want me to leave but because i told him i'm pregnant and i have to leave because my family wants me to so that was just a way of getting out from corporate but i think for me that decision making is forever going to be a high point because during that time during that I don't think life would have been the way it is for me today for a low point to be honest i whether i don't know whether i'm that kind of person but i never think of anything as a low point i've had a moment obviously career setbacks sometimes you have a shoot you know people go and they don't end up doing that shoot that disappoints me for like five minutes and i'm that kind of person i don't think i have lows i don't because he's a show so they're enough time i don't 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 like i don't have i don't have a moment i don't but like there's a home baker to get out and start to start me you know just i don't in the feeling and then i don't know کیونکہ پرٹیکلر مومنٹ ہے کیونکہ ہمیشہ وہ اپریسیشن جب ملتا ہے کوئی کسٹومر سپیشلی کال کرتا ہے کوئی فیڈباک دیتا ہے تو وہ میرا ہائیس پوائنٹ ہو جاتا ہے اسی دن کے لیے وہ ایسے لگتا ہے کہ آرے کچھ اچھی کر لی آج بہت اچھی چیز مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے جیسے میرے کوئی کسٹومر ہے انہوں نے ان کی بہن مجھے کال کر کے کہتی ہے کہ میرے بھائی سب کے بردے ہمارے فیملی میں نوٹ ڈاؤن کر رہے کہ کس کا بردے آ رہا ہے تو آپ سے کیک آرڈر کریں تو وہ ایسی ایسی باتیں سنتے تو آپ کو اتنی اچھی فیلنگ آتی کہ یار اپریشیئٹ کر رہے کسی کو کچھ پسند آیا تو وہ میرے لیے میرے کریئر میں ابھی تک تو یہ میرے لیے ہائی پوائنٹ ہمیشہ ہی رہے گے کہ اپریسیشن جو ملتا ہے مجھے میرے کسٹومر سے اور ان کا فیڈبیک بس یہی ہے میرے لیے سکینہ بن ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو ہاں آ رہی ہے سکینہ بن ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی ویڈیوز بھی چلائیں کیونکہ آپ کا جو کام ہے لوگوں کو آئیڈیا ہو میرا سوال یہی تھا کہ آپ جو کر رہی ہیں آپ اگر بتائیں گے لوگوں کو آئیڈیا ہوگا جو خاص کر نئے انٹروپینئرز ہیں کہ آپ کے جو کام ہے اس کی مارکٹ کیا ہے اور کتنا کوپریٹ ورلڈ میں اس کی اویرنس اور ایکسپٹنس ہے اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اچھا ٹھیک ہے سو بیسکلی یہ سٹوم پوشن جو ہے اس کا بہت ہی براڈ وہ ہے اس نوٹ اولی ریلیٹیٹو پیپر لوگ آبجکس کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور آپ دیکھو گے بہت سارے جو ایڈز ہے ہوتی ہے جیادہ تک اور آپ نے ایک کہاوت ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا سو بیسکلی اگر آپ کتنا بھی بڑی امپورٹنٹ ہمیں باتیں کرنی ہے سکینہ بیسے کیونکہ جو فیلڈ ہے نا ادھر بھی آج کل کی جنریشن بہت سے لوگ ایسا ہیں کہ جو جانا چاہا رہے ہیں اور ظاہر یہ بتائیں گی تو اس سے تھوڑی سی انسپیریشن ملے گی موٹیویشن ملے گی ہاں تو یہ اچھلی it is mainly for ads آپ دیکھو گے کہ آپ لوگ اپنے گولز کے ہیں فیوچر کے اگر وہ ہمیں شیئر کریں پلیز کدر دیکھ رہی ہیں آپ جاتے ہیں اپنے آپ کو اپنے بزنس کو ختم ہی نہیں ہوگے جب گولز ایسے کوئی سیٹ کر دوگے تو بس پھر وہ اینڈ ہو جاتا ہے آپ کو گولز کبھی بھی ایسے نہیں کہ لیمٹ پہ ریس کرنا ہے لیمٹ کبھی ہوتی نہیں ہے جب آپ کو کچھ اچیف کرنا ہے لیکن شورٹم گولز آپ سیٹ کرتے ہیں تاکہ اوزر پہنچنا ہے پھر اس کے بعد ایک نیکس گول ایک نیکس لیول آپ کہیں نہ کہیں سے جانے کے لیے وہ تو اچیفمنٹ وہ ہوتا ہے کہ بس ایک مائل سٹون آپ اپنے لیے create کریں کہ بس آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے اچھے سے آپ پہنچے تو ہر ایک نیکس مائل سٹون ریڈی رکھیں ایسے نہیں کہ بس یہی تک پہنچنا اور ختم ہو گیا تو بس گول تو ایسے کہ it is endless for me it is endless مجھے جب تک مطلب میں کنٹینیو کر سکتے میں کروں گی I mean I want to I want to do better and better cakes مجھے ایسے کہ اگر میں 5 kg 7 kg تو مجھے ایسے کہ اور اس سے زیادہ 10 kgs 12 kgs anti-gravity cakes بنا لیں یہ مطلب یہ سب میرے thought process ہے goals کے related کہ اس کے پھر کوئی ending نہیں ہے جب آپ سوچتے goal کے specific کوئی اس کا barrier نہیں ہے کہ بس یہاں پہ آکے cakes کا ختم ہو جاتا ہے بہت ساری تیزے جو کرنی ہے سکینہ بھی آپ کنٹینیو کرنے پلیز ہاں تو جو actually the thing is کہ یہ ویڈیو شیر وہ ہے نا it can be used in lot of things like for ads آپ دیکھو گے تو جتنے بھی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہے they use stop motion technique to make today is my birthday my mom made a cake and I blew the candles I got many gifts but there was one special gift given by my grandmother the magical teddy bear آپ نے بہت پورانا video میرا play کر دیا actually 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 یہ نایے والے نایے والے میں آپ نے انڈین گانے ڈالے میں وہ ہم یوٹیوب پہ پہنے نہیں کر سکتے لوگوں کو مزہ نہیں آئے دیکھنے کہ وہ اتنی اچھی ہیں میں آپ کو بتاؤں میرا چھوٹا بیٹا ہے نا آپ کی چیک کرنے کے لیے چلائیں نا وہ میں نے پیچھے پڑھیا کہ اس کو لگا کے رفا مجھے دیکھنا ہے اتنی مزے کی وہ ساری بیٹوس مجھے دیکھنے بہت ہی ساری بیٹوس جو چیز آپ کو الگ کرے گی سب سے that is an idea کہ you need to have a unique idea closed okay وہ اتنی پرانہ جی شی پلیس کنٹیو کرا تو تو بیسکلی ایسا کچھ نہیں کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے یہاں کچھ نہیں کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے اسی طرح نہیں ہے آپ کو فوٹو کھیچنے ہیں یہ ہے پر دیکھنگ ہے کہ آپ کو اس میں بہت یونیک آئیدیاں لانی پڑتی ہے نجید خورتا ہے اس جانروسی ایک چیز ایر از کانی پڑتا ہے کیونکری ایچ یہی چیز ایری بهوں پر گناmensید آپ ایک چیز بیگتا ہے it's just like shoulder away ablaze i don't think stop motion there is still a good artist i dont think you should be your drawing or you should be very expert i think stop motion تم نحن ، ně vardag or you should have a good idea one is an good idea i think idea is a very important element in stop motion اس کے لئے پیشنس بھی چاہیے پیشنس بھی چاہیے یاسکے ہمارے پیشنس بھی چاہیے میں نہیں آنسان بھی چاہیے پیشنس بھی اس میں بہت چاہیے پیشنس بھی چاہیے یہ پروسس اس طوپ سن کا پیشن سب سے آپ کو کم تو آپ کو دیوریا توڑا سا کنیکٹیویٹی کا اشکاہ آجا اس کے بیسکلی ایک ویڈیو جو میکنگ ہے نا ویڈیو میکنگ تو بہت آسان ہے آپ نے چھوٹی سی ویڈیو بنا دی اس کی ایڈیٹنگ کر لی اس کے اندر کوئی اپنے میوزک ایڈ کر دی ہو گیا کام نا لیکن یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ پروسس ہے اور بڑا ہی جباد آسا ہے سکینے میں اگر آپ کو آواز آرید تو بتائیں آپ اس کی ورک شاپس وغیرہ لیتی ہیں اگر کوئی جو دیکھ رہے ہیں اور آپ سے کانٹیک کرنا چاہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا انسٹرگرام سے کانٹیک کر سکتے ہیں یا کئی اور بھی ذریع ہے اگر کنس میں آپ اگر سوڑا اٹ کر دیں پلیس میں سکینہ کی دار سے بھی اٹھا بھی اٹھا ہوں ایم دی بک سسٹر سوائی نوہے بریسی ہلو ہلو ای ہوپ شیز آن لائن سکینے میں اواز آ رہی ہے سکینے میں اواز آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے اگر آپ تھوڑا سا کنس میں اٹھ کر دیں اس کے اندر کوئی اس سے بے کہ ایسا ہمیں ہمیں تک جارہ دوست دوری پر وہ عملی کی دوری ہمیں سکینا سکینا صرف اس جمالی پر ہمارے سارے ہیں اور ہمیں تک ساتھ ہے تجارہ دوری کے ندرے تک جو ایک تک دوری پر ہمارے دوری جارہا ہمارے چیز بجارہ فرقا سکینا لیکن ابھی میں شمالی tell it from sakina's point of view and i think i hope i'm being right is that she has been time you know when she's like i don't want to do it anymore it's just too tiring um but obviously we sisters motivate her but she's very self-motivated as well um because you can be wrong at one point and then you have to spend another one entire two days doing the same thing again and repeating its same over and over again so i've seen her do this and heads uh hats off to her because she has really a lot of patience uh photography uh photo kichna to sabko yata achi photo kichna wo a talent hota same like with my sister taking a video is easy creating a unique uh stop motion is obviously an art so i just wanted to add that from her behalf uh but um what was i supposed to say you want me to start uh okay anyone anyone would do no 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 but you go ahead you go ahead go ahead no because you have me recently experienced i came to you know uh messages that you know uh we want to learn baking how maybe so i can't do so i don't know how to do it and i am i always i always want to do it so i always guide them جو ان کو ایڈیاز چاہیے یا میرے جو سوڈیٹس نہیں بھی ہے یا رانڈمی مجھے کوئی میسیج کرتا ہے کہ مجھے بیکنگ میں یہ چاہیے یا آپ یہ بتائیں آپ کا یہ بپنگ کیم ایسے کیوں دکھتا ہے ہمارا ایسا نہیں ہوتا یہ ہمارا ایسا نہیں ہے ہمارا لوگ ایسے کیوں نہیں ہے تو وہ اس میں ہے کہ yes i am open to help and i look forward کہ اگر میں کسی کو چھوٹے سے بھی میں help کر سکتیوں i'll definitely do it for me i request all the ladies out there the health thing is only starts from you and please take an initiative and try to work on yourself first and then try to work with your family اگر سب سے پہلے اگر ہم healthy رہیں گے ہمارے بچے ہمارے family members you know they will look at you like ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ہم اپنی ممی کو اور اپنی ڈیڈی کو دیکھتے ہیں so the same thing if you are healthy your kids will be healthy if you are working out then آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کے work out کریں گے so this is something very important and i have request all the ladies out there that please take care of yourself and i'm always there to help you in all the ways any ways you want to contact me that's my instagram account and i'm ready to help everybody and i want them to start somewhere don't think that don't think so much don't think so much just ek step آپ کے ساتھ دوسرے دو بھی کھڑے رہیں گے you know i know my hindi is like i'm talking too but please ek step toh lیجیے ek step you know then the second step automatically آپ کو بڑھائے گا you think that okay i can do one i can do two i can do three and then there is no stop don't stop anywhere please don't stop and if anywhere you think آپ کو آگے نہیں پتہ کیا کرنا ہے you know how to contact me that's all i can say life میں کہتا ہے نا کہ پہلا اس سے بھی سب سے مشکل ہوتا ہے اور جو میں نے سوال بھی کہنا بیسیکلی کلسم بین سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ جب انہوں نے اپنا کریئر شروع کہتا تو کوئی تھانی جس سے وہ کوئی کنیکٹ کر سکتی یا کوئی ان کو ایڈوائز کر سکی کلسم پلیز آپ تھوٹا سائٹ کریں اور پھر ایک میسیج بھی دیجئے گا مجھے بہت سے لوگ آفن میسیج کرتے ہیں and I'm always open to helping people لیکن میں یہ کہوں گی کہ help yourself first جیسے آج کے زمانے میں آپ جو چاہے وہ سیکھ سکتے ہیں لوگ سکول نہیں جا رہے خود پہ سکتے ہیں کسی بھی سے آپ کسی طرح سے حل میں ہو چاہے کچھ سیکھ رہے ہو تو invest in yourself don't be afraid to invest in yourself چاہے اس میں تھوڑے پیسے بھی لگ رہے ہو پیسے سے زیادہ ماہنت لگتی ہے مہنت سے زیادہ ٹائم لگتا ہے and then third thing is پیسہ لگتا ہے you know these things are one after the other invest in yourself reaching out to people yes they will respect you and they will reply to you if they know that you know something or you are willing to learn آپ کو اگر دس لوگ مجھے message کرتے کہ مجھے یہ بتا دو تو it's very difficult to respond to this people جو میں نے دس سال میں سیکھا ہے میں آپ کو ایک message میں کیسے سکھا ہوں impossible ہے do your homework work hard کوئی بھی craft ہو یا کوئی بھی field ہو اس پہ آپ محنت سیکھا ہے جو سچ میں آپ کے barriers وہ کسی اور کو ریچ مجھے پوچھیں کہ ٹھیک ہے یہ کیسے کرتے ہیں مجھے سمجھائیں میں نے بہت کوشش کی مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے یہ مد بولے کہ بھائیں مجھے سکھا دے nobody ایسے نہیں کیسا ہے اس طرح سے invest in yourself is one thing that's the best that's the last person and all who مجھے reach out کرتے ہیں میں ان کو یہی بولتی ہوں کہ آپ خود پہ خرچہ کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو کورس چاہیے میں یہ کورس بتاتی ہوں اور وہ کیونکہ لوگوں کے دماغ میں دس باتیں آتی ہیں مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے I think find your focus invest in yourself آپ خود especially as women we invest in everything in our lives but ourselves اپنی خود کے لیے آپ سب سے کم چیزیں کر لیتے ہیں سب کو زیادہ importance which is great but don't forget yourself invest in yourself چاہے ہوا health ہو talent ہو کوئی کریئر ہو and then there are always going to be people who are willing to help to yeah I think that would be my takeaway that learn to جسے آپ کچھ نیا talent سیکھ سکے you know those kind of small things but you have to be motivated don't take shortcuts that's what the most important thing is don't take shortcuts which was the best course you have done it's not like that you know you have to learn like we don't learn you know you go step by step so do that that's very important that will teach you that will respect you know you know that that's very hard work it's very hard work it's very hard work and that will also show you that you invest in talent or not like Sakina's work it's too much of patience too much of things so don't like Sakina contact her and I'm learning it's not like that first you know you need to know from yourself that I have to do that I have so much time I want to make this as my career like in fitness and photography give yourself that time learn step by step that is the best thing you can do to yourself thank you very much 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 thank you so much Naim Bhai for having all of us and thank you to all the moment in Kuwait I would really like to thank on this platform to support and please keep supporting and really thank you to all the viewers and thank you everyone last time I will tell you next show that I will tell you 21st July Tuesday 9pm our next show is on Stress Management and our guests are from Mumbai Shabbar Sutarwala and Pakistan Urusa Mohsin so please thank you very much thank you thank you Naim Bhai thank you thank you thank you and you are really very inspiring to consume in your photographs thank you very much thank you everyone thank you so much for joining us I hope you enjoyed our show and I hope and I hope please take your life see